منڈی میں آئیوجت جلہ پرشد کی بیٹھک ہنگامے دار رہی جلہ پرشد کے چھبے سدسیوں نے اس سے واک اوٹ کر دیا جلہ پرشد کے سدسیوں کا عروب تھا کہ سرکار ان کی اندیک ہی کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ سرکار نے کیول جلہ پرشد ادھاکش اور اوپا ادھاکش کے ماندے میں بڑھوتری کی ہے جبکہ باقی سدسیوں کی اندیک ہی کی گئی ہے بیٹھک میں سدسیوں نے ماندے نہیں بلکہ سمان چاہیے جیسے نعرے لگائے جلہ پرشد سدسیوں کے ماند سمان کی لڑائی اتنا زیادہ انتر نہیں ہوگا برداشت یہ سب باتیں انہوں نے کہی جلہ پرشد ادھاکش بولے کہ سدسیوں کی مانگ جائز ہے اور سرکار ان کی طرف دھیان بھی دے رہی ہے جو ماندے ہمیں ہم سارے جلہ پرشد سدسیوں کی یہ بات ہی کہ ماندے کا بھی شہر نہیں ہے ہمارے ایک سمان کا بھی شہر ہے چاہے سرکار نے چاہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ پانچ ہزار روپے جو ہے جلہ پرشد کے ادھاکش کے چاہے ادھاکش کے وہ بڑھنے چاہیے اس کو ہم سواگت کرتے ہیں لیکن اس میں ڈیفرینس اتنا ہے کہیں نہ کہیں ایک ٹیکنیکل کھامی اس میں ایسے ہے کہ ایک جلہ پرشد سدسیہ کو جس نے 20-21 پنچائتوں میں جانا ہے ایک ماندے کو لے کر کے ایک جلہ پرشد کے سدسیہ کو ساڑھے چھے ہزار ملتا ہے جبکہ ایک وائس چیئرمن کو پندرہ ہزار ملتا ہے اور ایک چیئرمن کو بیس ہزار ملتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ہر سال بڑھاتے رہے تو 5-10 سال میں یہ ڈیفرینس ایک چیئرمن اور وائس چیئرمن کی کورسی اور ایک آم جو جلہ پرشد کا سدس ہے اس کے ساتھ کتنا ڈیفرینس رہے گا ہماری لڑائی ماندے کو لے کر کے نہیں ہے جو اس میں جو ایک ڈیفرینس اور کھامیاں اس میں آ رہی ہے سرکار اس پر ریویو کرے اچھا دکاری اس پر ریویو کرے جہاں پہ آپ بی ڈی سی کے وائس چیئرمن کی بات کریں یا بی ڈی سی کے سدسے کی بات کریں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بڑے لیکن جس جو ایک discrimination ہے ڈی سی کے وائس چیئرمن کا جو بیتن جو ماندے ان کو ملتا ہے ہمارے جلہ پریشت کا جو سدسے ہے اس کے پاس پندرہ سے بیس پنچائتے لیکن اس کا ماندے اس سے بھی کم ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو بسنگتی ہیں ان کو لے کے انہوں نے ایک آج بحیسکار کیا ہے اور ساتھ میں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ایک ٹائیڈ ان ٹائیڈ کی سرچ جو ہے اس میں بیتا یوگ کے اس میں لگی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو ہمارا بیتا یوگ کا جو پیسہ ہے ہمارے ایک ممبر کو اٹھارہ لاکھ روپے پتی برس ملتا ہے نیدی خرص کرنے کے لیے تو یہ ماننا ہے کہ ہم جس یکتی کے پاس پندرہ سے بیس پنچائتیں ایک لاکھ روپے ایک پنچائت میں وہ بانٹے گا تو یہ جو تھری ٹائر سسٹم ہے بی ڈی سی کا بھی وہی حال ہے جیلا پریشت کا تو اس سے بھی برا حال ہے کس پرکار سے وہ ایک لاکھ روپے ایک پنچائت کو دے کے وہ کیا ابھی کارے وہاں پر کروا پائیں گے ان سب باتوں کو لے کے ہمارے آج اس میٹنگ کا بیسکار ہویا ہے